موسیقی اور آپ خود سوچیں کہ یہ فیٹر فغیرہ بہت پیچھے چلا جاتا ہے اتنی زبردست یہ بات ہوئی ہے کہ پاکستان ایک پر امن ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر ابرتا ہوا نظر آتا ہے کہ جو رول کسی زمانے میں شاہ فیصل اور ذلفکار علی بھٹو نے جو کردار ادا کرنے کی کوشش کی تھی وہ نئے سیرے سے اثر نو وزیراعظم عمران خان کے حصے میں وزیراعظم عمران خان کے حصے میں لکھا ہوا تھا جنرل کمر باجوہ کے حصے میں لکھا ہوا جو ہمارے فوجی جوان جو محنت کر رہے تھے کوشش کر رہے تھے اور محاذ پر سرگرم تھے اپنے سینے انہوں نے حاضر کیا ہوئے تھے پیش کیا ہوئے تھے دشمن عوض باللہ ابن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں محمود حیدر اس وقت پاکستان میں سب سے اہم ایونٹ جو چل رہا ہے بل اس وقت عالمی سطح پر جو سب سے اہم ایونٹ چل رہا ہے وہ پاکستان میں OIC کا اجلاب اور پوری دنیا کے نظرے اس وقت پاکستان پر جمع ہوئی ہیں اٹکی ہوئی ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا فیصلے ہوتے ہیں اور کس طریقے سے مسلم امہ افغانستان کے مسائل کے حل کی طرف آگے بڑھا اگرچہ یہ جو اجلاس ہے خاص طور پر افغانستان کی ایشو پر بلوایا گیا ہے کہ اگر افغانستان کے مسائل کو پراپر طریقے سے ڈریس نہ کیا گیا تو صورتحال بہت زیادہ نازک ہو سکتی ہے ناظرین باوجود اس کے کہ یہ اجلاس خاص طور پر افغانستان کے ایشو پر ہے لیکن افغانستان کے ساتھ ساتھ یہ جو پاکستان کی حکومت کی طرف سے اسٹیمیشمنٹ کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا پاکستان میں اجلاس بلائے جانے کا تو وہ بہت طرح سے پاکستان کو بہت سے فائدے پہنچانے والا ہے پاکستان کا تشخص جو ہے دنیا میں وہ درست کرنے والا ہے مثال کے طور پر فیٹ اف کی اگر ہم بات کریں تو فیٹ اف کے حوالے سے بہت زیادہ جو ایشوز تھے جو انڈیا کریٹ کرتا تھا جو انٹی پاکستان لابنگ کے ذریعے پاکستان کا تشخص مسلسل مجروع کر رہی تھی اور یورپی یونین کے حوالے سے اور فیٹ اف کے حوالے سے پاکستان سے مسلسل مطالبہ دورائی جا رہے ہیں کہ پاکستان یہ کرے پاکستان وہ کرے پاکستان میں اس چیز کی کمی ہے یا پاکستان میں نقص امن کی جو سیچویشن ہے وہ موجود ہے نقص امن کی صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ موجود ہے مطلب امن امن کی صورتحال تھی تحشت گردی ہے ٹی ٹی پی جو ہے اس کے معاملات ہیں یہاں پہ ابھی گزشتہ دنوں تحریک لبیک کے حوالے سے جو معاملات تھے وہ معاملات تو یہ ساری چیزیں جو پاکستان کے تشخص کو مجروع کر رہی تھی پاکستان کو فیٹ اف جیسے فورم پہ اور دنیا کی نظروں میں پاکستان کا ایمج جو خراب چلا آرہا تھا اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہونے والا جو ہے ایمج ہے اسے درست کیا ہے پوری دنیا میں کہ پاکستان نہ صرف ایک پر امن ملک ہے بلکہ قائدانہ صلاحیتوں کا مالک ہے جو عالم اسلام کی قیادت کرنے کی اہلیت بھی رکھتا ہے اسی دورہ مزیراعظم عمران خان کا جو انٹرویو دیکھنے کو ملا عربی الجزیرہ پر تو اس میں اینکر پرسن نے جو تعروف عمران خان کا کروایا اس نے عالم اسلام کے قائد کے حوالے سے جب عمران خان کے نام کے ساتھ کہ عالم اسلام کی قیادت کر رہا ہے پاکستان تو یقیناً ہر پاکستانی کے سر ایسی صورتحال میں فخر سے بلند ہو جاتا ہے انچہ ہو جاتا ہے اور اس انٹرویو کے بعد اس انٹرویو میں کلیرلی جو عمران خان اپنے اوائی سی کے اجراس میں جو انہوں نے اپنے خطاب میں باتیں کی وہی باتیں وہاں بھی انہوں نے کی کہ افغانستان کی صورتحال جو ہے وہ پوری دنیا پر برائے راست اثر انداز ہوتی ہے مثال کے طور پر دائش کی بات کریں پوری دنیا میں اس کا اثر انداز ہوئی افغانستان میں جو بد امنی کی صورتحال تھی وہ پوری دنیا میں متاثر ہوئی یا امریکہ خود ہی متاثر ہے الزامات لگاتا رہا ہے نا کہ یہاں سے اسامہ بن لادن کو افغانستان نے پناہ دی اور وہاں پہ ایسے ہوا تو اگر امن و امان نافذ نہیں ہوتا ہے قائم نہیں ہوتا ہے افغانستان میں تو یقیناً پوری دنیا اس سے برائے راست متاثر ہوتی ہے اور یہ پوری دنیا کے ایشو کو پاکستان نے ایڈرس کیا اور یہ بہت بڑی بات ہے اکتالیس سال کے بعد نمبر ون اکتالیس سال کے بعد پاکستان کو اس قائدانہ رول ادا کرنے کا موقع ملا اور دوسری بات یہ کہ صرف باوند ملک جو مسلمان باوند ملک ہے اس میں صرف ففٹی ٹو اسلامی اسلامی کنٹریز جو ہیں وہی شریک نہیں ہوئی بلکہ اس میں ستر کے قریب جو نمائندگان ہیں مختلف ملکوں وہ موجود ہیں اور ستر سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ ففٹی ٹو اسلامی کنٹریز کو کاؤنٹ کر لیں تو آپ دیکھیں کہ ستر کی اور ففٹی ٹو کے درمیان جو کاؤنٹنگ آ رہی ہے وہ وہ ملک ہیں جنہیں پاکستان نے دعوت دے کے یہاں پہ بلایا ہے جس میں جرمنی ہے فرانس ہے امریکہ کے نمائندگان ہے روس ہے چین ہے گو کے پوائنٹ جو تھا وہ افغانستان ہی تھا افغانستان میں امن و امان کی صورتحال تھی افغانستان کی امداد تھی جو امداد روک لی گئی ہے افغانستان کی مدد کرنی چاہیے اور افغانستان نے بھی یہ ثابت کیا ہے یہ جتنے ماں انہیں گزرے طالبان کو وہاں پہ اپنا قبضہ برقرار کیے ہوئے تو وہاں پہ بدمنی والی صورتحال دیکھنے میں نہیں ملی دکھا دکھا بم دھماکے ہوئے لیکن ان کے مجرموں کو پکڑ لیا گیا اور جو بھی مجرم پکڑے گئے انہیں سخت سزا دی گئی جس کے بعد اس چیز کو کنٹرول کیا گیا افغانستان سے بلا شبہ ایسی کاروائیاں کی گئی جو امداد قائم کرنے کے لیے دہشتگرد گروپوں کے خلاف یا دہشتگردوں کے خلاف کاروائیاں کی گئی ہیں وہ بھی شامل ہے تو یہ دنیا دیکھ رہی ہے اس چیز کو کہ افغانستان نے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک پر امن ملک بن کے آگے بڑھنا چاہتا ہے تو یقینہ ان سے موقع دینا چاہیے اور یہی چیز جو ہے پاکستان کی طرف سے رکھی گئی ہے وہاں پہ کہ پاکستان شاہ محمود قراشی نے واضح طور پہ وزیر خارجہ پاکستان شاہ محمود قراشی نے واضح طور پہ کہا کہ پاکستان طالبان کا ترجمان نہیں ہے لیکن ایک علاقائی ایشو ہے اس کے لیے آگے بڑھ کے ایک رول پلے کر رہا ہے اور اسے صراحہ جانا چاہیے پوری دنیا میں تو یہ صورتحان بہت اچھا اب اسی طرف اگر ہم دیکھیں گے یہ معاملات اور یہ میں پہلے ہی آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اکتیس کے قریب بڑے فیصلے ہوئے ہیں اور جتنی بھی تجاویز وزیراعظم عمران خان کی طرف سے دی گئی ہے انہیں سب نے صراحہ ہے اور جو قرارداد پیش کی گئی اس میں کسی قسم کی ایک تجویز بھی وزیراعظم عمران خان کی ایسی سامنے نہیں ہے جسے رد کیا گیا اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو رول کسی زمانے میں شاہ فیصل اور ذلفکار علی بھٹو نے جو کردار ادا کرنے کی کوشش کی تھی وہ نئے سیرے سے اثر نو وزیراعظم عمران خان کے حصے میں یہ تعریف و توصیف آ رہی ہے کہ عمران خان دنیا کی اسلامی ممالک کی اسلامی بلوگ کی جو ہے قیادت کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور یہ واقعی بات قابل ستائش ہے اس حوالے سے جو بھی صورتحال باقی ہے ملک کے ہم اس پر اس وقت ڈسکس نہیں کر رہے ہیں ہمارا پوائنٹ اس وقت اچھا اب جب یہ صورتحال چل رہی ہے کہ یہاں پہ اجلاس ہو رہا ہے تو یقیناً انڈیا جو ہمارا یقیناً ازلی اور عبدی دشمن ہے وہ کیسے خاموش رہ سکتا ہے جبکہ اس کی پشت پناہی پر کچھ بڑی طاقتیں بھی موجود ہیں لہٰذا اس طوران ان کی طرف سے دہشت گردانہ کاروائیوں کی پوری منصوبہ بندی تھی لیکن ہماری جو پاک افواج ہیں ہمارے پاک فوج کی نوجوان ہیں ہماری جو آئی ایس آئی کی گمنام ہیروز ہیں انہوں نے بھرپور رول پلے کیا ہماری پولیس میں کے ساتھ مل کے جو سی ٹی ڈی بنی ہوئی ہے وہ انہوں نے بڑا بھرپور رول پلے کیا اور جہاں بھی خفیہ اطلاعات موجود تھیں ان اطلاعات کی بیس پہ انفرمیشن بیس آپریشنز کو تیز کر دیا گیا اور اس وقت بھی جب میں وی لاغ کر رہا ہوں اطلاعات کے مطابق جتنا بڑا آپریشن پاکستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف چل رہا ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا ہے کچھ جو مجبوریاں ہوتی ہیں انٹیلیجنس معلومات ہوتی ہیں انہیں مطلب نہیں بتایا جا سکتا ہے تو لیکن بہرحال ابھی جو کل ایک بہت اہم ٹی ٹی پی کا وہ تھا لیڈر جو تھا وہ ہلاک ہوا پاک فورسز کی طرف سے جس میں ایک پاک فوج کا جوان زخمی بھی ہوا اللہ تعالیٰ اسے صحت کاملہ عطا فرمائے اور یہ جو بھی کاروانیاں ہوئیں اس طوران یہ جو سدبرہ کانفرنس ہے وزراء خارجہ کے لیول پہ جو OIC کا اجلاس ہے یہ ختم ہونے کے بعد یقیناً ISPR قوم کے سامنے وہ چیزیں رکھے گی تو ناظرین کہنے سے مرادی ہے کہ یہ بہت بڑا ایفنٹ ہے اور اس کے پاکستان کو بہت زیادہ جو فروٹفل ہوگا پاکستان کے لیے اور بہت اچھے نتائج مرتب ہوں گے جو کانٹریز پاکستان میں آکے بیٹھیں ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات میں مزید وسط پیدا ہوگی اور ایک لارج کانفرنس میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو یقیناً آپ یہ کہیں گے کہ پاکستان واقعی حقیقت میں عالم اسلام کی قیادت کا رول پلے کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اور یہ بات مجھے آج یہ ویل ہوگ کرتے ہوئے پھر جو میں نے اپنے پچھلے ایک ویلوگ میں ایک ویڈیو پلے کروائی تھی جنرل حمید گل کی کہ یہی بات انہوں نے کی تھی کہ آنے والے وقت میں پاکستان عالم اسلام کی قیادت کرے گا عالم اسلام کی قیادت کرنے کی اہلیت رکھتا ہے پاکستان اور اللہ تعالی نے یہ سہرہ یہ آزاز وزیراعظم عمران خان کے حصے میں لکھا ہوا تھا جنرل کمر باجوہ کے حصے میں لکھا ہوا تھا اور اس دور کے اس ایج کے جو اس سارے معاملات میں جو ہمارے فوجی جوان جو محنت کر رہے تھے کوشش کر رہے تھے اور محاذ پر سرگرم تھے اپنے سینے انہوں نے حاضر کیے ہوئے تھے پیش کیے ہوئے تھے دشمن کی گولیوں کی بوچھاڑ کے سامنے اپنے سینے ڈھال بنا کے پیش کیے ہوئے تھے تو یہ سب لوگ جو ہیں قابل ستائش ہیں قابل تعریف ہیں اور جو ہمارے آئی ایس آئی کے گمنام ہی روز ہیں جنہوں نے خفیہ اطلاعات کے ذریعے پاک فورسز کو یہ موقع فراہم کیا کہ وہ کاروائیوں کے ذریعے انہوں نے دشتگردوں کی سرکوبی کیا اور اتنے اہم ایونٹ میں ایک بھی ایسا واقعہ جو ہے کہیں بھی کوڑ نہیں کیا جا سکا کہ کہیں دشتگردی کی شکایت ہو انہوں نے کیا خوف زدہ ہونا تھا پاکستانی قوم پاکستانی عوام بلکل مطمئن اور تھی کسی قسم کا اور آپ خود سوچیں کہ یہ فیٹ اف وغیرہ بہت پیچھے چلا جاتا ہے اتنی زبردست یہ بات ہوئی ہے کہ پاکستان ایک پر امن ملک کی حیثیت سے دنیا کے نقشے پر ابرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور یہ سب بلزا مات جو فیٹ اف کے یورپی یونین کے فلاہ کے فلاہ کے یہ سب بیکار چلے گئے ہیں تو ناظرین اگر آپ کو ہمارا یہ وی لاغ پسند آیا اور آپ نے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ نہیں ہیں ہمارے چینل پہ تو برائے مربانی سے سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں پاک فوج زندہ بات